ہیلو دوستو کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں اچھا جی آج سے ہم ایک نیا سبجیکٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو بہتی آسان اور بہتی مزیدار سبجیکٹ ہے جس کا نام ہے الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولیشن اس حوالے سے آج ہماری پہلی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولیشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے یہ کس بھلا کا نام ہے اس کا کیا کونسپٹ ہے تو سب سے پہلے تو یاد رکھیں اے ڈی آر یعنی الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولیشن دراصل ایک مختلف میتھڈز کا نام ہے جن کے ذریعے ہم اپنے ڈسپیوٹ یا کنفلٹ یا ایشو کو حل کرتے ہیں یعنی ریزول کرتے ہیں لیکن ہم ان سارے پرابلمز کو عدالت کے باہر حل کرتے ہیں یعنی ہم اس میں عدالت کو انوال نہیں کرتے جب آپ عدالت جائے بغیر اپنے پرابلم کو حل کرتے ہیں تو ہم اس کو بولتے ہیں آسان الفاظوں میں آسان بھاشا میں الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولیشن یعنی اس پرابلم کو جو سال کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں عدالت کیا کوئی کردار نہیں ہے اس میں کوئی بھی جوڈیشل انسٹیٹوشن کی انٹرونشن نہیں ہے اس میں کوئی جج یا کوئی وکیل کا کوئی کردار نہیں ہوتا اور نہیں اس میں کوئی ٹرائل ہوتا ہے تو جناب یہ پھر پرابلم کسی حل ہوتا ہے بھائی اس کے کچھ میتھڈز ہیں وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک نان ایڈور سیرل کنفلکٹ ریزولیشن ٹیکنک ہے نان ایڈور سیرل کا پتہ ہے مطلب کیا ہوتا ہے پہلے تو دیکھو ایڈور سیرل کا مطلب کیا ہوتا ہے ایڈور سیرل کا مطلب ہوتا ہے عدالت میں جا کے دو وکیل آمنے سامنے آرگومنٹ کریں ایک دوسری کو غلط ثابت کریں وہ خود کو صحیح سمجھے پھر جناب ویٹنس پروائیٹ کرنا ایویڈنس پروائیٹ کرنا مطلب ایک دوسری کو بھرپور گندہ کرنا اور یہ ثابت کرنا کہ میں سچا ہوں یہ غلط ہے وہ جھوٹا ہے ہم حق پہ ہیں یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا عدالت کی اندر اس طریقے کو جس میں دو لوگ بیٹھ کے آپس میں آرگومنٹ کرتے ہیں بیس مباعثہ کرتے ہیں ہم بولتے ہیں کہ یہ ایڈورد سیرل لیگل سسٹم ہے تو جناب ایڈی آر جو ہے نا وہ نان ایڈورد سیرل ٹیکنک ہے یعنی اس میں ایک چلی یہ دونوں جو پارٹیز ہوتی ہیں جن کا پرابلم آپس میں کوئی ایشو چل رہا ہوتا ہے یہ آپس میں لڑتی نہیں ہے بلکہ پیار اور محبت سے اپنے پرابلم کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اس میں جج کی کوئی انوالمنٹ نہیں ہے ہم عدالت نہیں جاتے ہم عدالت میں دھکے نہیں کھاتے بلکہ ہم عدالت کو بائی پاس کر کے بلکہ عدالت کے باہر جا کے اس پرابلم کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا میں مزید اس کو یہ کہوں کہ یار اس میں ہم لٹیگیشن کا استعمال نہیں کرتے you know what is a لٹیگیشن لٹیگیشن کا مطلب ہوتا ہے کانونی چارہ گوئی یعنی کیس فائل کرنا پھر عدالت میں جانا جج کے سامنے پیش ہونا پھر یہ وہ وغیرہ فیصلے سنانا ہم لٹیگیشن میں نہیں جاتے یعنی یہ ایک ایسا طریقہ ہے یعنی ای ڈی آر میں کچھ ایسے میتھڈز استعمال کیے جاتے ہیں جس سے آپ کا جو کیس ہے وہ عدالت نہیں جاتا بلکہ عدالت سے باہر ہی آپ کا پرابلم حال ہو جاتا ہے یا دیکھو عدالتوں کا کیا کام ہوتا ہے انصاف پروائٹ کرنا ہم عدالتوں میں کیوں جاتے ہیں ہم پرابلم کو حل کرنے جاتے ہیں لیکن ہماری عدالتوں میں اتنا رش ہوتا ہے اتنی کیسز لگے ہوتے ہیں اوپر سے کرپشن بہت ہوتی ہے اور ایک چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے اس میں بھی کوئی اتنی مہینے اور اتنی سال لگ جاتے ہیں بعض اوقات تو صدیان گزر جاتی ہیں اور ہمارے کیس ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو اس چیز کو کور کرنے کے لیے یا کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے ایک نئی چیز جناب انٹرڈیوز کی حالانکہ یہ ہے تو بہت پرانی لیکن اب ایک نئی پیکیجنگ اور نئے نام کے ساتھ مارکیر میں آ چکی ہے جس کا نام ہے الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولیشن یعنی اے ڈی آر سو دوستو یہ ہے اے ڈی آر ٹھیک ہے اس میں آپ لٹیگیشن یعنی قانونی چارہ گوئی عدالت میں کیس فائل نہیں کرتے بلکہ آر بیٹیشن یعنی سالسی میڈییشن اور نگوسیشن کے ذریعے حل کرتے ہیں یعنی یہ تین چار ایسے میتھڈز ہیں اس کے ذریعے آپ اپنے پرابلم کو اپنے ڈسپیوٹ کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو ہم بولتے ہیں اے ڈی آر آچھا جی تو اب یہ جو لفظ ہیں اے ڈی آر پہلے تو اس کا ذرا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں پہلے یہ بھی دیکھ لو کہ یار یہ جو ڈسپیوٹ ریزولیشن کا یہ جو طریقہ ہے نا یہ اتنا ہی پرانا ہے جتنے ہم پرانے ہیں جتنے انسانیت پرانی ہے جتنا انسان اس دنی دھرتی پہ جب سے رہ رہا ہے نا تب سے یہ پرابلم یہ جو طریقہ ہے نا اے ڈی آر کا یہ استعمال ہوتا آ رہا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن آج کل ذرا یہ مارڈن طریقہ ہو گیا ہے مارڈن ورڈ ہو گیا ہے تو اس وجہ سے بڑے لوگ کہتے ہیں میں اے ڈی آر میں جا رہا ہوں وہ جا رہا ہوں حالانکہ یہ بھائی عدالتوں سے پہلے کا یہ سسٹم موجود ہے اب اے ڈی آر کا مطلب کیا ہے اے فار اے سٹینڈ فار الٹرنیٹیو ڈی سٹینڈ فار ڈسپیوٹ آر سٹینڈ فار ریزولیشن یعنی ڈسپیوٹ کو کا الٹرنیٹیو طریقہ یعنی الٹرنیٹیو طریقے سے ڈسپیوٹ کو حل کرنے کا جو طریقے کا رہے ہیں ہم اس کو بولتے ہیں اے ڈی آر یہاں پہ کچھ لوگ تو اے کی جگہ نا الٹرنیٹیو کے جگہ اے پروپیٹ بھی لگاتے ہیں یعنی اے پروپیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن خیر تو لیکن زیادہ تر یہ الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولیشن یعنی اے ڈی آر ہی کہا جاتا ہے اچھا جی اصل میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک پارٹی کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پرابلم کو کس طریقے سے حل کرانا چاہتی ہے مثال دو پڑوسی ہیں ان کا اپس میں جھگڑا ہو گیا اب وہ یا تو عدالت جائیں یا کوئی اور طریقہ استعمال کریں یا اے ڈی آر کے جو میتھڈز ہیں یعنی آر بیٹیشن میں جائیں یا میڈییشن کے ذریعے یا کونسیلیشن کے ذریعے یا نیگوسییشن کے ذریعے اپنے پرابلم کو حل کریں یہ مختلف میتھڈز ہیں ابھی آپ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں سر کن چیزوں کے نام لے رہے ہیں بھئی میں آگے بتاؤں گا یہ ایکچولی اے ڈی آر کے ہتھیار ہیں یہ اے ڈی آر کے میتھڈز ہیں یہ طور طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے پرابلم کو حل کریں گے اچھا جی اب مزید جاتے ہیں آگے کہ بھئی یہ جو لفظ ہیں اے ڈی آر یہ مختلف کنٹریز میں مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ میں اس کو ایکسنل ڈسپیوٹ ریزولیشن بھی کہا جاتا ہے ڈسپیوٹ ریزولیشن ٹول بھی کہا جاتا ہے اور کسی جگہ پہ تو اس کو کنسنسل ڈسپیوٹ ریزولیشن سی ڈی آر بھی کہا جاتا ہے اور یہ جو اے ڈی آر کے جو نام ہے نا بھائی یہ ہمارے پاکو ہند یعنی برساگیر میں سب کونٹیننٹ میں یعنی بھارت میں پاکستان میں شرلنکہ میں بنگلہ دیش میں سدھیوں پرانے استعمال ہو رہے ہیں پتہ کون سے ہیں وہ پنچائت جرگہ بھائی جان یہ یہ کیا سسٹم ہے یہ وہی سسٹم ہے نا یعنی جب عدالتیں نہیں تھی تو پنچائت لگتی تھی آج کل بھی کچھ دیہاتوں میں پنچائت سسٹم ہوتا ہے یعنی لوگ کیا کرتے ہیں اپنے پرابلم جو ہے نا گاؤں دیہاتوں کے یا جو آپس میں برادری کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی خود ہی پرابلم حل کرتے ہیں وہ عدالتوں میں دھکے نہیں کھاتے جا کے یعنی وہ جرگہ لگتا ہے پنچائت سسٹم بیٹھتا ہے ہمارے جو کے پی کے علاقے ہیں ہمارے جو پتھان برادری کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر جرگہ کر کے اپنے پرابلمز کو حل کرتے ہیں یعنی سارے گاؤں کے لوگ جو ہیں رشتہ دار محتبر لوگ بیٹھتے ہیں اور مل جل کے اپنے پرابلمز کو حل کرنی کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ اس میں بعض اوقات کچھ ایسے فیصلے بھی سناتے ہیں جو بڑے نیا فنڈامیٹل رائٹس کے خلاف ہوتے ہیں اس میں ہیمن رائٹس کو نظر میں نہیں رکھتے لیکن پھر بھی ایک جگہ پہ ایک طریقہ ہے اور بڑے لوگ اس کو اچھے سے استعمال بھی کرتے ہیں کچھ لوگ غلط بھی استعمال کر لیتے ہیں اور اس میں فیر ٹائل اور فنڈامیٹل رائٹس کو اگنور کر لیتے ہیں خیر وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے لیکن بھائی جان یہ جرگہ یا پنچائد سسٹم ہے یہ ایکچولی ای ڈی آر کی ہی فارم ہے جو ہمارے ہاں اس سب کانٹینٹل میں صدیوں سے یعنی کہ یہاں پہ چل رہی ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جناب اس کو کنفلکٹ ریزولیشن بھی کہا جاتا ہے اس کو سی پی آر یعنی کہ کالیبریٹی پرابلم سالونگ بھی کہا جاتا ہے یعنی اس کے مختلف نام ہیں ای ڈی آر میں کون سے پرابلم ہے جو ہم کا حل کر سکتے ہیں یعنی ای ڈی آر میں نا ویسے بنیادی طور پر وہ پرابلم جو بہت سیریس نویت کے نہیں ہوتے یعنی بڑی زیادہ سیریس نہیں ہوتے یعنی جو سیریس نویت کے پرابلم ہے جیسے مرڈر ہے ڈکیٹی ہے کسی کے ساتھ زیادتی ہے یہ وغیرہ اس میں تو آپ ای ڈی آر نہیں کر سکتے ہیں وہ تو کرائم ہیں ملک کے خلاف ہیں وہ تو اسٹیٹ کے خلاف ہیں تو وہ تو بھائی جان عدالتوں میں ہی حل ہوں گے لیکن باقی چھوٹے موٹے جو ایشیوز ہوتے ہیں بزنس کے فیملی کے پرسنل انجری کے انٹیلیکچل پراپٹی کے ایشیوز ہوتے ہیں پراپٹی ریال اسٹیٹ کے ایشیوز ہوتے ہیں اس میں آپ ای ڈی آر یوز کر سکتے ہیں اور بہت ساری دنیا یوز کرتی ہے خصوصا یار یہ جو بزنس کے معاملات ہیں اس میں تو ہر وقت ای ڈی آر یوز ہوتا ہے یعنی بزنس پارٹنیشپ کا ایشیو ہے سرویس ڈیلیریوی کا ایشیو آ گیا یا پیمنٹ کے اندر کوئی ایشیو آ گیا یا کوئی اور کمرشل ریلیشنشپ کا ایشیو ہے کانٹریکٹ کا مسئلہ ہے تو اکثر لوگ ای ڈی آر کے ذریعے اس کا حل نکالتے ہیں یا ورک پلیس پہ کوئی ایشیو ہے دو یعنی جو ملازم ہے اور مالک میں کوئی ایشیو ہے پیمنٹ کا ایشیو ہے حراسمنٹ کا ایشیو ہے کچھ اور ایشیوز ہیں یا فیملی کے ایشیوز ہیں جو ہے نا چائل کسٹیڈی کا ایشیو ہے ڈیوارس کے ہیں تو یہاں پہ بھی لوگ ای ڈی آر کا استعمال کرتے ہیں اصل میں ای ڈی آر کا مقصد ہی یہی تھا کہ یار عدالتوں میں مت جائیں چھوٹی چھوٹی بات پہ چھوٹے چھوٹے ایشیوز ہیں جیسے فیملیز ہیں انٹیلیکچل پراپٹی کے ایشیوز ہیں کوپی رائٹ کے ایشیوز ہیں ٹریڈ مارک کے ایشیوز ہیں پراپٹی کے ایشیوز ہیں یہ آپ جناب ای ڈی آر کے ذریعے حل کرویں تاکہ ہماری عدالتوں کے اوپر جو بوجھ ہیں وہ کم ہو اب جیسے پاکستان میں لگ بگ اٹھارہ یا انیس یا بیس لاکھ کیسز مختلف عدالتوں میں پینڈنگ ہے صرف سپریم کورٹ کے اندر ففٹی سیون ٹھاؤزن کیسز پینڈنگ ہے اس سے اندازہ لگائیں تو بھائی جان یہ ای ڈی آر کے طریقے اسی لئے اب ای ڈی آر کے طرف لوگ جاتے ہیں اور اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور لوگوں میں اوینس لے کے آ رہے ہیں کہ بھائی ای ڈی آر کو استعمال کریں عدالتوں میں دھکے نہ کھائیں وہاں پہ وقت بھی زیادہ لگتا ہے پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں وکیل بھی آپ کو چونہ لگا لیتے ہیں ججز بھی آپ سے پیسے کھا لیتے ہیں ان کے جو ملازم منشی ریڈرز ہیں وہ بھی کھا لیتے ہیں پیسے اس سے اچھا ہے کہ بھائی ای ڈی آر میں جائیں جلدی جائیں اور جلدی پرابلم اپنا حل کرائیں اور خوش ہو کے نکل جائیں زندگی سے یہاں سے ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم دیکھیں گے بھائی ای ڈی آر کے اندر پارٹیز کیا ہوتی ہیں بھائی کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو اس میں کتنی پارٹیز ہوتی ہیں مجھے بتائیں آپ لوگ دو ہی ہوتی ہیں تو اس میں بھی دو ہی ہوتی ہیں لیکن اس میں ایک تھرڈ پارٹی بھی ہوتی ہے یعنی تیسرا انسان ہوتا ہے جو ایک چلی آپ کی پرابلم کو حل کرنے کی کوشش کرے گا یعنی آپ ساری بات ہے آپ خود تو نہیں حل کریں گے اب جس طرح عدالت میں جاتے ہیں تو جج ہوتا ہے جج آپ دونوں کی باتیں سنتا ہے اور فیصلہ سناتا ہے بلکل یہاں پہ بھی ایک تھرڈ پرسن ہوتا ہے جو آپ کا پرابلم سنتا ہے سب سے پہلے تو دو پارٹیز ہیں یعنی ڈسپیوٹنگ پارٹیز ٹھیک ہے جن کا آپ اسمیشو چل رہا ہے اور ایک نیوٹل پرسن ہوتا ہے جس کو آپ ہائر کرتے ہیں یا جس کو آپ چوز کرتے ہیں جس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اپنی مرضی سے دیکھو ہم جب عدالت میں جاتے ہیں تو جج ہم اپنی مرضی کا تو نہیں چوز کر سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے یہ اور بات ہے اگر آپ کے کوئی تعلق آ تو وہاں پہ تو الگ بات ہے ادروائز تو آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے نا بھائی لیکن ایٹی آر میں آپ اپنی مرضی کا ایک نیوٹل پرسن سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس سے آپ اپنے پرابلم کو حل کرا سکتے ہیں اور وہ ایکچلی آپ کی مدد کرے گا اب وہ مثال کے طور پر اگر آپ میڈییشن کے ذریعے پرابلم حل کراتے ہیں تو وہ میڈیٹر کا نام ہوگا وہ تھرڈ پرسن میڈیٹر ہوگا اگر آپ آر بیٹیشن کے ذریعے پرابلم حل کرائیں گے تو وہ تھرڈ پرسن آر بیٹر ہوگا جو آپ کی کیس میں آپ کی مدد کرے گا اور اگر آپ کنسیلیشن کے ذریعے پرابلم کو سول کر رہے ہیں کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جو تھرڈ پرسن ہوگا نیوٹر پرسن ہوگا کنسیلیٹر یعنی میڈیٹر آر بیٹر کنسیلیٹر ان کا بنیادی کام یہی ہوتا ہے کہ وہ دونوں پارٹیز کی مدد کرتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کے پرابلم کا کوئی حل نکلے ٹھیک ہے وہ یہ لوگ ایکسپرٹز ہوتے ہیں ان کو پورا پتا ہوتا ہے کہ اس پرابلم کو کس طرح لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ عام طور پر لوگ کچھ وکیل بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا مطلب اپنے ساتھ وکیل اور ایڈوائزر بھی رکھتے تاکہ ان کی مدد ہو لیکن اثر وائز یہ دونوں پارٹیز انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں ان کو وکیل کرنے کے بھی کچھ ضرورت نہیں پڑتی یہ خودی پرابلم کو یعنی میڈیشن کنسیلیشن اور آر بیٹیشن میں جا کے پرابلم کو حل کرتے ہیں ٹھیک ہے جی سو بنیادی طور پر دو پارٹیز ہیں اور ایک تیسرا شخص ہوتا ہے جو نیٹرل ہوتا ہے اچھا لیکن یہاں پہ میں ایک بات بتاؤں کہ یہ جو ایٹی آر کے ڈیفرنٹ میتھرڈز ہیں نا تو ایک دو میتھرڈز میں تھرڈ پرسن ہوتا ہی نہیں ہے یعنی جیسے نیگوسییشن ہے نیگوسییشن میں صرف دونوں پارٹیز آپس میں بیٹھیں گے ٹیبل پہ چائے شاہے پھائیں پیائیں گے بسکٹ کھائیں گے اور آپس میں گپ شپ لگائیں گے نیگوسییٹ کریں گے اور پرابلم کا حل نکل آئے گا لیکن کس جگہ پہ آپ کو تھرڈ پرسن کی بھی ضرورت پڑتی ہے جو آپ کو ایکچولی مدد کرتا ہے اس میں میڈیٹر بھی ہو سکتا ہے آر بیٹر بھی ہو سکتا ہے کنسیلیٹر بھی ہو سکتا ہے آگے چل کے یہ ساری چیزیں میں آپ کو تفصیل میں بتا دوں گا کہ یہ میڈییشن کیا ہے آر بیٹیشن کیا ہے کنسیلیٹر شکہ ہے یہ آر بیٹر کنسیلیٹر میڈیٹر یہ سارا میں بتاؤں گا ابھی ذرا تھوڑا سا یہ سمجھ دیں کہ اس میں تھرڈ پرسن جس کو ہم نیوٹرل کبھی کہتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے اچھا جب ہم یہ دیکھیں گے کہ یار یہ جو الٹرنیٹیو ڈسپیٹ ریزولیشن ہے یہ باقی جو پہلے جو ایک فارمل ہمارے پاس جو طریقہ ہے عدالتوں میں جس کو لٹیگیشن کہتے ہیں جس کو ہم فارمل ڈسپیٹ ریزولیشن کہتے ہیں ان دونوں میں فرق کیس ہے یعنی یہ جو میتھرڈ ہے اس کو ہم کیوں بھائی سیلیکٹ کریں مطلب میں اے ڈی آر کیوں چوز کروں کوٹ میں کیوں نہ جاؤں اس کی کیا وجہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یار یہ جو لٹیگیشن کا جو پروسس ہوتا ہے نا دوستو جس کو ہم فارمل ڈسپیٹ ریزولیشن کہتے ہیں یعنی عدالت میں جا کے کیس لگنا یار یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے اور اس کی اتنی سٹیجز ہوتے ہیں کہ بندہ نا بندے کے ساری عمر گزر جاتی ہے اور عدالت کیس حل نہیں ہوتا اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اور تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ سنی دیول کی طرح چلتا رہتا ہے لوگوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں مر کھپ جاتے ہیں پھر جا کے کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو بھائی جان اس کے مقابلے میں جو ای ڈی آر ہے وہ بہت ایزی ہے اس کا میتھڈ بھی بہت سمپل ہے آسان ہے تو اس میں ہر اور پریویسی بھی بہت ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کو میں ذرا بتاتا ہوں کہ یہ جو عام طور پر جو لیٹیگیشن ہوتی ہے جو عدالتوں میں جو کیسز کا جو طریقے کار ہے وہ کتنا پیچیدہ ہے وہ ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ یہ عدالتوں میں ہمارے سیول کیسز یا کریمنل کیسز کی کیا سٹیجز ہیں تب ہی آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ بھائی یہ ای ڈی آر کتنا اچھا ہے اور کتنا اس کا فائدہ ہے سب سے پہلے تم دیکھتے ہیں کہ جو سیول کیس ہوتا ہے جو عام طور پر سیول کیس عدالت میں چلتا ہے اس کی سٹیجز کیا ہیں بھائی سب سے پہلے آپ سوٹ فائل کرتے ہیں پھر جناب سمن فائل ہوتا ہے پھر جناب ڈیفینڈنٹ اپیل ہوگا یعنی ان دو تین سٹیجز میں چار پانچ مہینے گزر جائیں گے پھر جناب ریٹن سٹیٹمنٹ جمع کرائی جائے گی ڈیفینڈنٹ کی طرف سے پھر جناب ریپلیکیشن ہوگی کاؤنٹر کلیم ہوگا پلنٹیف کی طرف سے پھر جا کے جناب ایشیوز فریم ہوں گے اور اس کے بعد پھر ٹرائل کا شروع ہوگا پلنٹیف اپنے ایویڈنٹس دے گا پھر کراس ایگزیمنیشن ہوگی پلنٹیف کی ایویڈنٹس کی پھر ڈیفینڈنٹ اپنے ایویڈنٹس ہوگا پھر اس کی جو ایویڈنٹس ہوں گی اس کی کراس ایگزیمنیشن ہوگی اس کے بعد دونوں وقیر آپس میں فائنل آرگومنٹ کریں گے اب یہ میں آپ کو صرف سیول کیس بتا رہا ہوں اس کے بعد جناب پھر جیجمنٹ کا فیض آتا ہے جیجمنٹ سنائی جاتی ہے جیجمنٹ جو ڈیکری ہم جس کو بولتے ہیں سیول کیس میں پھر اس کی ایگزیکیوشن کا معاملہ آتا ہے اور بعض وقت اس کی ریویو بھی آتا ہے پھر اس کی اپیل بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ ایگزیکیوشن فائنل اس کی یعنی کہ ایگزیکیوٹ بھی کیا جاتا ہے اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کے یعنی کہ کتنی اسٹیجز ہیں اور ان اسٹیجز میں سال سال لگ جاتے ہیں اور بعض وقت اگر جج آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے یعنی وکیل اگر اچھے نہیں ہیں اور وہ جناب کرپٹ قسم کے لوگ ہیں تو بھائی جان یہ سمجھیں کہ پندرہ بیس سال تو آپ کا کیس کہیں نہیں گیا سمجھ گئے تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا پیچیدہ معاملہ ہے تو اس لئے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ای ڈی آر جائیں اس کو مزید اگر ہم اس طرح یوں کریں یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے سوٹ فائل کیا اس کے بعد آپ سمن کرتے ہیں دونوں لوگوں کو بلاتے ہیں جس کے خلاف شکایت کیا اس کو بلاتے ہیں اگر 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 نہیں آتا تو وہ ایکس پارٹی ون سائیڈ کیس چلتا ہے اور اس کے بعد جناب فیصلہ سنا دیا جاتا ہے لیکن اگر 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 آتا ہے تو پھر وہ اپنا جواب جمع کرائے گا پھر فریمنگ آف ایشوز ہوں گے پھر ایویڈنس ہوں گے دونوں طرف سے ایویڈنس ہوں گے پھر فائنل آرگومنٹ ہوں گے پھر جناب ججمنٹ کا زمانہ آئے گا پھر ججمنٹ کی آنوسمنٹ ہوگی پھر اس کو ایکزیکیوٹ کیا جائے گا تو یعنی دیکھیں یہ ایک سیول کیس کی کتنی سٹیجز ہیں یہ تو میں نے آپ کو اسے جلدی جلدی میں بتا دیا لیکن ایک ایک سٹیج کے اوپر اچھا خاصہ ایک ایک لیکچر ہو سکتا ہے اور یہ اتنا پیچیدہ عمل ہے کہ آپ کی سوچ ہے اسی طریقے سے ہمارے جو کرمنل کیس ہیں اس میں بڑی سٹیجز ہیں نمبر ون سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ یا تو کمپلیٹ فائل کرتے ہیں یا ایف آئی آر فائل کرتے ہیں پھر پولیس دونوں کیسے ایف آئی آر و کمپلیٹ میں جناب انویسٹیگیشن کرنا شروع کر جاتی ہے ایف آئی آر میں تو خود انویسٹیگیشن کرتی ہے لیکن کمپلیٹ میں تب ہی انویسٹیگیشن کرتی ہے جب اس کو میجسٹیٹ یادالت بولتی ہے اس کے بعد جناب آرسٹ کرنا پھر لوگوں کو بیل دینا پھر چالان بناتی ہے پھر سممٹ کرتی ہے اس طرح کرتے کرتے پھر فریمنگ آف چارج ہوگا پھر ٹرائل شروع ہوگا پھر ایفیڈنس پروائٹ کیے جائیں گے پھر اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوں گی اس کے بعد پھر ایفیڈنس کی طرف سے ایفیڈنس ہوں گے پھر فائنل آرگومنٹ ہوں گے پھر جا کے ججمنٹ ہوگی پھر جا کے یعنی معاملہ حال ہوگا دیکھو جس طرح یہاں پہ نو میہ کا معاملہ ہوا تھا تو پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر نو میہ کے کیسز چل رہے ہیں آپ کو بتا ہے نو میہ کب ہوا تھا یعنی میں نو میہ اب یہ جنوری یعنی سال ہونے کو ہے بھائی جان ان کا جو چالان ہے نا پلیس نے وہ کل پرسوں جمع کر آئے یعنی چھے فروری کو نو میہ کے جو کیسز ہیں نا پی ٹی آئی کے خلاف ان کا چالان جو ہے نا وہ کل پرسوں جمع ہوا ہے اور چھے فروری کو ان کے اوپر فریمنگ آف چارج ہوگا یعنی تقریباً سات آٹھ مہینے دس نو میہینے لگے بھائی جان صرف چالان جمع کرانے میں اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا ہی ہے ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہے کرمینل کیسز کا اس کو مزید ہم آسان یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ اتنی سٹیجز ہوتے ہیں ان کیسز کے اندر یعنی اگر آپ لٹیگیشن میں جاتے ہیں یعنی عدالت کے ذریعے پرابلم حل کرتے ہیں چاہے وہ سویل کیس ہو یا کرمینل کیس ہو تو بھائی جان اتنا پیچیدہ عمل ہے اتنا ٹائم لگتا ہے کہ بندہ تھک مر جاتا ہے تو اس لئے بہتر نہیں ہے کہ آپ جا کے ایڈی آر کو استعمال کریں آپ جا کے میڈییشن میں جائیں کونسیلیشن میں جائیں آپ ٹھیک ہیں نا جی آپ جا کے آر بیٹیشن کے ذریعے پرابلم حل کریں سکون پروگرام نہ پیسے لگیں نہ وکیل کرنے کی ضرورت نہ جج کرنے کی ضرورت سمپل نیوٹرل پرسن شاف صفاف ماملہ پیار محبت میں اچھے ماحول میں عزت کے ساتھ بیٹھ کے نہیں تو آپ عدالتوں میں کتنی آپ کی انسلٹ ہوتی ہے کتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں اور پسے کتنا پیسہ لگتا ہے وکیلوں کے اوپر اور چھوٹے چھوٹے بندے کو کھرچی کرانے پڑتے ہیں پھر جا کے بھئی پرابلم حل ہوتا ہے ٹھیک ہے لئے اس لئے یہ کہا جاتا ہے کہ ایڈی آر کو استعمال کریں اس حوالے سے نے جناب جسٹس منصور علی شاہ ہے پاکستان کے سپریم پورٹ کے ججھ ہیں جو آپ کے نیکسٹ چیف جسٹ بھی بننے والے ہیں انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا تھا انہوں نے کہا ہے کہ لٹیگیشن is a scenario in which you go in like a bull but leave as a sausage یعنی لٹیگیشن یعنی عدالتی کاروائی عدالتی کیسز کانونی چارہ گوئی جب یہ لٹیگیشن ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا ماحول ہے ایک ایسا سنیارو ہے جس میں آپ جاتے تو بڑا نا اسے تگڑا اور جانور بن کے بل بن کے جاتے ہیں سانڈ بن کے جاتے ہیں جب لیکن اس عدالت کی کاروائی سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کا کیمہ بن چکا ہوتا ہے یعنی یہ اتنا تھکانے والا عمل ہے بھائی عدالتوں کے ذریعے پرابلم کو حل کرنا کیسوں کے ذریعے پرابلم کو حل کرنا یہ اتنا انسان کو تھکا دیتا ہے کہ انسان کینے کمر ٹوٹ جاتی ہے اور عزت نفس بھی اتنا مجروع ہوتا ہے اور بندہ شرماتا رہتا ہے تو اس لئے بھائی ای ڈی آر کا استعمال کریں وہ بہت اچھا طریقہ ہے ٹھیک ہے جی اب ای ڈی آر میں دیکھتے ہیں اس میں کیا سٹیجز ہیں بڑی سمپل ہے پہلے سب سے پہلے تو بھائی آپ چوز کریں آپ نے ای ڈی آر کے کون سا میتھڈ استعمال کرنا ہے آربیٹیشن میڈییشن کنسیلیشن خیر جو بھی ہے اس میں پھر آپ اپنی مزدی کا پرسن چوز کریں گے کہ کس بندے سے آپ نے یہ ای ڈی آر کا جو ہے نا پرابلم حل کرنا ہے سوری ٹھیک ہے آپ کا میڈییٹر کون ہوگا کنسیلیٹر یہ کون ہوگا وہ آپ اگر پروفیشنل ایک ادارے میں جاتے ہیں تو وہ تو آپ کو لسٹ پروائیٹ کریں گے ان میں سے آپ کسی کو چوز کر لیں اس کے بعد جناب جو ہے دونوں پارٹیز آپس میں ملیں گی ایگریمنٹ کریں گے رولز ریگولیشن تے ہوں گی فرسٹ میٹنگ ہوگی پھر ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے گپ شپ لگائیں گے پھر کنسیلیشن کا پروسیش شروع ہوگا یعنی میڈییشن یا کنسیلیشن ہوگی پھر فارمل ڈسکیشن ہوگی پھر دوبارہ نیگوشیئٹ کریں گے اور اس کے بعد فیصلہ سنا دیا جائے گا اب جو فیصلہ ہے نا میڈییشن اور کنسیلیشن میں تو دونوں پارٹیز خود ہی ایگری ہو جاتی ہیں لیکن آربیٹیشن میں یہ تھوڑا جیج کی طرح فیصلہ سنا دیا جاتا ہے اور آربیٹر خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ اس کا فیصلہ بنتا ہے یعنی وہ یہاں پہ تھوڑا جیج جیسا کام کرتا ہے لیکن اس میں شروع میں پارٹیز کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ اپنی مرضی کا بندہ چوز کریں ادھر تو آپ کو اجازت نہیں ہوتی نا عدالت میں اپنی مرضی کا لیکن یہاں پہ آپ آربیٹر اپنی پرسند کا چوز کر سکتے ہیں تو آربیٹر جو بھی فیصلہ دے گا پھر آپ کو وہ ماننا پڑے گا یہ تھوڑا بہت عدالت کی طرح ہے باقی بڑا سموت پروسس ہے تو اس طریقے سے جناب یہ سارا کا سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور ایگریمنٹ کے ذریعے آپ کی مرضی ہے وہ ایڈی آر کے پروسس کے ذریعے جو آپ کا جو پرابلم حل ہوا ہے آپ اس کو اسیپٹ کریں یا نہ کریں اگر نہیں کرنا چاہتے تو پھر جائیں عدالتوں میں دھکے کھائیں زلیل ہوں اور دوبارہ اپنے پرابلم سے شروع کریں اور کیس فائل کریں اور وکیل کریں اگر نہیں تو یہاں سے حل کریں سو اس لئے جناب یہ جو ایڈی آر ہے اس لئے لوگ اس کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں کہ ایڈی آر کو استعمال کر رہے ہیں اس میں عزت نفس بھی ممحفوظ ہوتا ہے بہت آسان طریقہ ہے سمپل ہے پوری دنیا آج کل فالو کرتی ہے بھائی امریکہ میں 90% لوگ جو ہیں عدالتوں میں نہیں جاتے یہ ایڈی آر کے ذریعے میڈیشن کنسیلیشن آر بیٹیشن کے ذریعے اپنے پرابلم حل کرتے ہیں سو دوستو یہ تھا ہمارا پہلا ٹاپک ایڈی آر کے حوالے سے یعنی alternative dispute resolution کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس کا یہ پہلا ٹاپک ہے بھائی اس میں میں نے آپ کو بڑا یہ نا جو ہے نا ڈیٹیل کے ساتھ concept بتایا alternative dispute کیا ہے اس کے طریقے کیا ہوتے ہیں اور اس کا اور جو عام طریقے کار ہیں نا عدالتوں میں civil cases کی stages criminal cases کی طرح چلتے ہیں ان کا میں نے آپ کو تھوڑا comparison بھی بتایا تاکہ آپ کو clear ہو کہ یہ کتنی اچھی اور کمال کی چیز ہے اور easy چیز ہے ٹھیک ہے جی سو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ